اسلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی چینل یو ایس سی پی آئی انفلیشن ڈیٹا پبلک ہو چکا ہے آج اور اس پر بات کرتے ہیں اور بیٹکوین کے چارٹ پر بھی آج بات کرتے ہیں یو ایس سی پی آئی جو انفلیشن ڈیٹا ہے ویورز جو انفلیشن ریٹ ہے وہ انکریز ہوا ہے ٹھیک ہے جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ 3.6% انکریز ہونے کی تھی لیکن جو انکریز جو ایکچول ڈیٹا ہے وہ 3.7% آیا یہ آپ کو یہاں پر نیوز میں نیوز آرٹیکل میں نظر آرہا ہے کوئن ڈیس کا نیوز آرٹیکل ہے آپ اس کو خود بھی کمپلیٹ سٹڈی کر سکتے ہیں لازٹ مانت جو آیا تھا ویورز میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی آپ کو یاد ہوگا 3.2% آیا تھا ٹھیک ہے ابھی 3.6% ایکسپیکٹیشن تھی لیکن آیا 3.7% ویورز اب یہ تھوڑا سا کنسرننگ تو ہے جب انفلیشن انکریز ہوگی تو پھر پریشر آتا ہے اور پریشر آنے جب پریشر آتا ہے تو اس کے بعد پھر انٹرسٹ ریٹ کو انکریز کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے بیٹکوئن کی پرائز پر پریشر آتا ہے اچھا ویورز انفلیشن کیوں آتی ہے انفلیشن آتی ہے جب آپ منی سپلائی کو انکریز کرتے ہیں جس طرح کہ ویورز میں ہر ویڈیو میں اپنے بتاتا ہوں اپنے چینل کے اگر آپ میرے چینل پر سبسکرائب دہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ یو ایس نے جو اپنا ڈیٹ سیلنگ ہے وہ ریموو کر دی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے پچھلی ویڈیو بھی آپ کو نظر آتی رہے تاکہ آپ سیریز میں تمام ویڈیوز کو دیکھ سکیں اور آپ کو لن کرنے کا موقع ملے جب بھی آپ دیکھیں جب کوئی لیمٹ نہیں ہوگی پرنٹ کرنے کی پیپر کو آپ پرنٹ کریں گے پیپر منی کو تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے پھر انفلیشن انکریز ہوگی اور ابھی میں آپ کو بتا ہوں یہ ابھی جو انکریز ہونا شروع ہوئے نا 3.2 پرسنٹ پھر 3.6 تھا 3.7 پرسنٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ انکریز ہوگا یہ اب سٹاپ نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیٹ سیلنگ ختم ہو چکی ہے یو ایس اور ان کے ایکسپنگ ڈیچر بھی دوہزار پچیس تک انلیمٹڈ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یو ایس گورنمنٹ ڈیٹ ویل رائز بائی فائیو پوائنٹ ڈو بلین ڈالر ایوری ڈی فور ڈی نیکسٹ ڈیک ہے ٹھیک ہے نا یہ چارٹ میں آپ کو ہر دفعہ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ یو ایس ڈیٹ مسلسل انکریز ہو رہا ہے مسلسل کوئی سٹاپ ہے ہی نہیں یہ دیکھیں آپ کوئی سٹاپ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نہیں ہے سٹاپ یہ بیٹکون کی پرائس یہاں پر ہے لیکن یہاں پر میں آس اکرتا ہوں آپ کو منی سپلائی کا یہ جو چارٹ ہے وہ بھی آپ ریال میں میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ تو میں نے آپ کو دکھایا ٹویٹر کی ایک پوسٹ میں نے آپ کو دکھا یہ ٹھیک ہے لیکن میں ابھی آپ کو ریال میں دکھاتا ہوں میں یہ آپ کو چارٹ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو یہ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے منی سپلائی آپ یہاں پر لکھیں گے تو یہاں پر آپ کو منی سپلائی شو ہوگی یہاں پر یو ایس ایم ٹو اس کو ہم کلک کرتے ہیں ویورس تو ہمارے پاس اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں ویورس یہ ہمارے پاس منی سپلائی ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ بلیو لائن دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں جو بلیو لائن ہے جو نیچے ہیں یہ موونگ ایوریجز ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ویورس منی سپلائی مسلسل انکریز ہو رہی ہے ٹھیک ہے جس طرح یہ ٹوٹر کی پوسٹ پر آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ دیکھیں یہاں پر مسلسل انکریز ہو رہا ہے جس طرح اس طرح یہاں پر بھی یہ مسلسل انکریز ہو رہی ہے تو ویورس جب منی سپلائی مسلسل آپ انکریز کریں گے پیچھے کوئی پروڈکشن نہیں ہے بس صرف چھاپی جا رہے ہیں پرنٹر لگا ہوا ہے اور پرنٹ کر رہا ہے تو جب اس طرح پرنٹنگ ہوگی تو پھر اس سے انفلیشن انکریز ہوگی اور اس کے بعد جو ڈالر کی ویلیو ہے وہ کم ہوتی ہے یہ دیکھیں ڈالر کی ویلیو مسلسل مطلب پچھلے ایک سینچری سے یہ مسلسل ڈالر کی ویلیو کم ہو رہی ہے ٹھیک ہے جبکہ بٹکوین کی ویلیو بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں ویورز یہ تو آپ کو میں نے بتایا یو ایس انفلیشن ڈیٹا ٹھیک ہے اب آتے ہیں بٹکوین کی چارٹ پر کچھ ٹیکنیکل انیلیسز کر لیتے ہیں کہ آگے کیا ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جو نیوز والے لینکس ہے وہ میں کلوز کر دیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس چارٹ آگے بٹکوین بٹکوین کی پرائس ویسے ہی سائیڈ ویز موو کر رہی ہے اور یہ ایک ٹرائنگولر پیٹرن بن رہا ہے ویورز ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر یہ ہمارے پاس جو نیچے لائن ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ سپورٹ ہے پچھلے تقریباً دو تین مہینے سے یہ ہمارا سپورٹ بنی ہوئی ہے اور یہ ریزسٹنس ہے ٹھیک ہے ابھی ویورز اس یہ جو ٹرائنگل بن رہی ہے تو اس کے اندر پرائز موو کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اس پیٹرن کو اگر ہم دیکھیں ویورز تو یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ٹرائنگل ہے یہ تو اگر بلکل آخر تک پرائس ہاتی ہے یہاں پر یعنی بلکل نہ نکل پائے اگر ہم کہتے ہیں کہ آخر تک نہ نکل پائے تو یہ تو اکتوبر کے مہینے تک جائے گی اس ایریا میں پرائس موو کری اس کے بعد ہو سکتا ہے مومنٹ ہو اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ویورز ایک تو سی پی آئی ڈیٹا میں نے آپ کو دکھایا ٹھیک ہے یہاں پر ایک اور چیز ہے جو کی تھوڑا سا پازیٹیو ہے بیٹکون کی پائس کیلئے ٹھیک ہے میں یہ باقی لائنز ریلیٹ کر دیتا ہوں وہ ہے یہاں پر ہمارے پاس ویورز بولش ڈائیورجنس بن رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پرائس کی اوپر جو چارٹ پرائس کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر lower low بن گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک لو تھا ٹھیک ہے یہ اور اس کے بعد یہ lower low بن گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اس کے نیچے آئیں آرے سائے پر تو یہاں پر آہniejsر آئر لو بن گیا آہ....ہ ڈیٹا ہائ наконец جو ہے میں اس کو لائن ڈراغ کرتا ہوں یہ دیکھیں لائن ڈراؤ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بولش ڈائیورجنس ہے ڈیلی چارٹ پر ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں لو اور یہاں پر ہائی اس کا مطلب ہے کہ پرائیس تو نیچے آ رہی ہے پرائیس نیچے آ رہی ہے لیکن جو بائیرز ہیں وہ مارکٹ کے اندر آ رہے ہیں ٹھیک ہے بائیرز کا ہمیں کہاں سے پتا چلتا ہے یہ آر ایس آئی سے آر ایس آئی اوپر جا رہا ہے ٹھیک ہے انکریز ہوتے رہے اور مزید اس طرح اوپر جاتے رہے تو بیٹکون کے پرائیس کو بھی ٹھیک ہے یہاں پر سپورٹ مل سکتی اوپر جا سکتی ہے تو یہ ایک ویورز پازیٹیو ایک سگنل مجھے نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو ویورز اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ لیں اور اگر آپ چینل پر سبسکرائب نہیں ہے تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ویورز یہ ریزسٹنس ہے تو میں نے آپ کو بولش ڈیورجنس بتائیے اس کی وجہ سے اگر پرائیس اوپر جاتی ہے تو ویورز ہم اس ریزسٹنس کی وجہ سے دوبارہ نیچے بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک سینیوریو ہو سکتا ہے اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کا یہ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل بن رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پر ہم تھوڑا سا مزید موو کریں ٹھیک ہے نا یہاں پر ریزسٹنس مزید نیچے آئے اور اس کے بعد ہم بریک آؤٹ کریں یہاں سے اوپر کی طرف ہم جائیں گے یہاں سے اوپر کی طرف ہم جائیں گے یہ سینیوریو جب آپ دیکھیں جو میں بتا رہا ہوں اس کو آپ دیکھیں تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے کہ یار اس کا مطلب ہے کہ ہم اکتوبر تک ادھری فسے رہیں گے بلکل ایسا ہو سکتا ہے میں نے آپ کو بتایا نا چھے مہینے آٹھ مہینے سال تک بھی بیٹکون کی پرائس میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک سال آٹھ مہینے تک بھی بیٹکون کی پرائس سائیڈ ویس میں موو کر سکتی ہے ٹھیک ہے میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا تو ابھی یہاں پر تو آئی تھیں کہ صرف کوئی چھے مہینے ہوئے ہیں یا مارچ سے شروع ہوئے کوئی چھے سات مہینے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو سائیڈویز مومنٹ بلکل لمبے عرصے تک بھی چل سکتی ہے اور یہاں سے پرائس ہم مومنٹ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو سپورٹ ہے وہ کیا ہے وہ ہے یہ بولش ڈیورجنس یہ بولش ڈیورجنس جو ہم کو نظر آ رہی ہے یہ فیلال چارٹ کے اوپر ایک پازٹیو سگنل نظر آ رہا ہے اور جو ابھی سی پی آئی کی نیوز آئی ہے اس سے تو ایکسپیکٹ تھا اگر ڈیٹا آتا ہے بری نیوز آتی ہے تو اس سے ایکسپیکٹ تھا کہ پرائس نیچے گھرے لیکن نیچے نہیں گیری میں ابھی فور آور کے چارٹ پر آگئے ہوں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہاں پر دیکھیں ویورج یہاں پر پرائس نیچے گھنی چاہیے اس کی وجہ یہ کہ دیٹا تو بلکل اگینسٹ آیا ہے مطلب پازیٹیو نہیں آیا اس کی وجہ ویورج دمپ اس لیے نہیں کی اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے دو دن پہلے پرائس دمپ ہو چکی ہے یہ رکھیں دمپ ہوئی ہے اور پھر دوبارہ پامپ ہوئی ہے اس کا مطلب یہ کہ دو دن پہلے کافی سارے لوگوں کو پہلے سے پتا تھا کچھ لوگوں کو کچھ انسائٹرز ہوں گے جن کو پتا ہوگا کہ شاید جو ڈیٹا ہے وہ جو سی پی آئے ہے وہ انکریز ہونے جا رہا ہے 3.6 جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ ہی آ رہا ہے تو شاید اس وقت کچھ سیلنگ ہوئی تھی انہوں نے پہلی سیل کر دیا تھا میں آپ کو بتاؤں جو انسائٹرز ہوتے ہیں نا وہ نیوز سے پہلے ہی اپنا کام کر جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ نیوز کا انتظار نہیں کرتا یہ میں آپ کو بتا دوں ہم جیسے چھوٹے موڈی ٹریٹرز جو ہوتے ہیں وہ نیوز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان کو پہلے سے اندر کی نیوز پتا چال جا دیا اور وہ اپنا کام کر جاتے ہیں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ میری اپنی رائے ہے ٹھیک ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جو انسائیڈرز ہیں انہوں نے پہلی اپنا کام کر دی ہے یہاں پر انہوں نے سیل کیا مارکٹ کو نیچے گرایا اور اس کے بعد یہاں سے بائے ہوا اوپر اور اب بھی جو آج نیوز آئی ہے تو نیوز کو کوئی خاص ایفیکٹ نہیں آ رہا یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ اور ٹیکنیکل انیلیسز سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو